اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت طریقت شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفروب ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے وضو کیسے کرو گے کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام دے گیا تو وضو نہیں ہوا یہ شریعت بتائے گی یہ آپ کو فقیح بتائیں گے یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشو اور خضو حضور قلب یہ پھر طریقت کی طرف ملتقل کر دیا گیا اور بدقسمت اسے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا وہ علیدہ علیدہ ہو گئے یہ سب چیزیں یفجہ ہونی چاہیے تھی اور جو ہمارے اولین صوفیہ ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کہ صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ اولین کیا اس طور پر بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں اور یہ سب شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ مجددیا نقش بندیا اس کے مدرد ہیں تو وہ ہیں وہ جامے جامے وصفات لو لے نفت لہم فی اور یہ بھی جو ہم ان کو بادی پلاتے اور سراب کرتے یہ بھی اس لئے تاکہ ان کو اور جانسے اور پرکے اور امتحان لے ایک امتحان غربت میں ہے ایک امتحان کمنگری میں ہے ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کس نسے میں نے دے رکھا ہے ممن یوری دم ذکر ربی اور جو کوئی بھی عراس کرے گا اپنے رب کے ذکر سے یسلق عذابا سعدہ تو وہ چلے گا وہ ڈال دے گا اس کو چھتے عذاب میں ایسے عذاب میں سعدہ جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وَهَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَعْدُمْ عَاللَّهِ عَدَى اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لئے ہیں مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ عذاب بھی ہیں یہ پیشانی اور یہ نات اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڈیاں وہ پنجے یہ سارے جو ہیں یہ سجدے جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی لِلَّهِ سَبْ اللَّهِ مِلْكِيَتَ ہے فَلَا تَعْدُمْ عَاللَّهِ عَدَى اللہ کے ساتھ کسی اور علاق قوت مکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ قَالُوْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى اور یہ اب یہاں پھر قول آگیا ہے لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ اسے پکار رہا تھا اللہ کو اللہ کا بندہ قَالُوْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر تھٹھ کے تھٹھ جمع ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے قُلْ اِنَّمَا عَدُوْ رَبِّ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَى اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں قُلْ اِنِّي لَا عَبْلِكُ لَكُمْ ذَرَّمْ وَلَا رَشْدًا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا وہ آیت یاد کر دیجئے اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں وہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا کہہ دیجئے میں ہر جد نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے یجیرنی مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ اللہ کی پکر سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کے جگہ نہیں پاؤں گا اِلَّا بَلَا غَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ اِلَّا یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فریضت رنجام دوں جا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا تو اس کے لئے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا صدق اللہ العظیم